نواز کہتی ہے بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچیں لگ گئیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی پی ٹی آئے اور وزیراعلا خیبر پختونخواہ پر بھی کڑی تنخیض کہا کہ ان کا کام لشکر انداز ہو کر دوسرے صوبوں پر حملہ کرنا نہیں ان کے ساتھ تیپ آیا کہ چھے بجے جلسہ ختم ہو جائے گا وقت پورا ہوتے ہی دو پولس والے گئے اور جلسہ ختم کروایا کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کسی قائدے اور قانون کے مطابق چلتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو پانچ بجے سڑکیں بند ہو جائیں اور دہشت گردوں کا راج ہو جو وزیراعلا باہر نکل کر مجھے آوازیں کسے کیا کوئی خاتون اس کی حمایت کرتی ہے وزیراعلا قوم کے بچوں کو کیا درس دے گا میرے پاس وقت نہیں کہ جلسہ کرتی پھروں اگر اللہ نے عزت دی ہے تو عوام کی خدمت کرو آپ کے مقصوبے کے عوام رول رہے ہیں اور آپ ایشو اشرت میں پڑے میں روز لشکر لے کے آ جاتے ہیں تو جو پنجاب کی سرحد میں داخل ہو کر انہوں نے موٹر وے پہ ون وے پہ گاڑی چلا دی جو ہزاروں لوگ کمیوٹ کر رہے تھے ہزاروں ٹریولرز جو تھے موٹر وے پہ ان کی زندگیاں انہوں نے خطرے میں ڈال دی پنجاب کے اندر ایک قانون ہے قانون کی عمل درامد ہے قانون کی پاسداری ہے پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا اور یہ بھی میں بتا دوں ہر جلسہ ان کا فیل ہوا ہے ہر جلسہ ان کا ناکام ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام گھر سے نہیں نکلنا چاہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ چھ سات سال کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے یہ جو بجلی کے بل میں ہم نے پچاس ارب روپے کی سبسڈی دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب میں آٹھ لاکھ فیملیز کو کروڑوں میں ان کی تعداد بنتی ہے ان کو بجلی کے بلوں نے تنگ کیا ہوا تھا ہم نے دو مہینے کا ریلیف دیا لوگوں کو مرچن ادنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا چیف منسٹر پنجاب میں تو بھئی اپنی ذمہ داری کو پہچانو تم بھی جس صوبے کے چیف منسٹر تمہارا کام بھی عوام کو ریلیف دینا ریلیف سے تکلیف میں نے پہلی دفعہ سنی وزیر اللہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ آج ایک ملک سفید نے نواز شریف سے سیاسی انتشار کا سوال کیا نواز شریف نے کہا کہ سیاسی انتشار میں پلے بڑھے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں فیصلہ باد میں خطاب میں کہا کہ اچھی سیاست نہ کی تو ملک آگے نہیں بڑھے گا سیاست سب کی زندگی کا حصہ لیکن اس کو بدنام کیا ہوا ہے نوجوانوں کو نارے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے لیکن کسی نے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی آپ ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں گالم گلوچ ہو جھوٹ الزامات اور انتشار ہو بڑھ کے مارنا آسان ہے ہم گالی کی سیاست نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ کام کوئی نہیں کرنا گالی نکالنی ہے اور لوگوں کی تزلین کرنی ہے لیکن یاد رکھیں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہو اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھراؤ جلاو کی ترغیب دیں اور آپ کی کوئی توجہ ہو نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں مجھے احساس ہے اس چیز کا مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ کوئی ڈگری لے کے باہر نکلتے ہو اپنے کالج سے اپنے یونیورسٹی سے تو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو ان کے علاج کے اوپر ہو ان کی سہولتوں کے اوپر ہو ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو ان کو جابز دینے پہ ہو آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر تو یہ خدا کے لئے ان باتوں کو سوچیں